بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو سیڈنس ویلکم بیک ایر آگین اچھا سیڈنس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بات کریں گے آج کچھ اہم اپ ڈیٹس کی اوپر کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ پاس کرنیڈیٹس سے جو ہے نگران وزی اللہ سے ایک درخواست کی ہے اس کے عرضی بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے اس کے بارے سے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتا دیں گے اس کے درمیان کیا جو ہے مکلمہ چل رہا ہے جو اس دن پی ٹی بولان کے اوپر بائیزید نے ایک انٹرویو دیا تھا اب اس انٹرویو کی حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے عرض سے بھی جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے اس ویڈیو کے اندر تو پہلا جو کوئیشن ہے کہ اس بکے پاس کرنیڈیٹس سے اور پھر نگران وزیر اللہ کے ذریعے کیا چیزیں سامنے آ جو گے اس کے عرض سے محفظ ہے کہ اس بکے کے ٹیسٹ پاس جو پاس ملوانا ہے اس کا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نگران وزیر اللہ سے ایک درخواست گزارش کی گئی ہے اب اس میں کیا ہوا ہے کہ سیپے کلیرلی بتایا گیا کہ چھ ماہ فیلے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً نو آزار کے قریب گریڈ نو تا پندرہ کے سامنے جو ہے وہ مشتہر ہوئے تھے آپ سب کو بتائیں اور جن کے ٹیسٹ جو ہے اس بکے نے لیے اور تمام ازلا کے ٹیسٹ جو ہے مکمل بھی ہو چکے تھے تو پائنل میری ٹیسٹ لگنے کو بھی تھا جس میں ایک جو ہے بائیزید خروٹی نے آ کے جو ہے بلستان ہائی کوٹ میں ایک درخواست دائر کی اب جس کی وجہ سے بلستان ہائی کوٹ نے اسے سٹے اڈر جاری کر دی ہے اب تک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے ہمیں سٹیسپیکیشن نہیں ملی یہ پاس کنڈیرز کا کیانا ہے نگران وزیرا علاہ کو اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود میں خود اور جو کہ اس بکے اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ یہی ایکسپیکٹ بھی کرتے تھے جس کے وجہ سے ہمیں تاریخ پر تاریخ مل رہا ہے اور جو ہے آپ آپ سب جو ہے اس کے وجہ سے آپ کو بتا بھی ہیں کہ جو ہے آپ کے ٹھسٹ وغیرہ جب ہو گئے تھے تو اس کے بعد جو آپ ایک بائیزید خروٹی آ کے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے بلستان ایک کوٹ میں اسے جو ہے کسٹی آٹا جاری کر دیا آپ سب کو بتا تھا اب اس کے بعد اگر میں پانر بات کی طرف آ جاؤ پانر بات کیا ہوگا کہ انہوں نے پر مزید یہ کہنا ہے کہ آپ سب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ مقامہ تح ہر ایم کی ام پوسٹو پر جو ہے بلستان ہائی کوٹ سے سٹے اڈر ختم کروائے اور سٹے اڈر ختم کروانے میں اپنا صدق کردہ بھی ادا کریں یہ ان کا کہنا تھا اس پر کے پاس کرنڈیٹس کا نگران وزیریا اللہ کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالے سے نیو اپ ڈیٹس جو ہے کیا سامنے آتی کیا وہ پھر جو ہے میدان میں آ جاتے کیا آپ کے حق میں کڑے ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے اسے پھر پیچر میں بھی بتا دے گا اب اس کے بعد ایک نیو اپ ڈیٹس جو کے سامن آ چکے وہ کیا ہے اس کے بعد سے بھی میں آپ کو بتا دو جو ہے کہ بائیزید خروٹی کا جو اس دن انٹریویو تھا اس کے کہنا ہے انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ میریٹ پر جو ہے بلستان کے باروزگار اپنا جو ہے تائنات کروائے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خروٹی کے جو انٹریویو سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کوئی جو ہے اس کیس کا کوئی احمد کا حمل نہیں رہا اور نہیں اس میں جو ہے اس کے داخل ہونے کا کوئی جواز ہے اور بتا یہ مسئلہ جو ہے یہ آئی تنگزبے کے پاس پاس امید بارو کا ہے ٹیس سے اس سب جو لوگ جو نے ٹیس وغیرہ دی دیا اور جو پاس ہو گئے اب ٹیس سے وہ لوگ سو پیسد جو ہے متمہم بھی ہے اگر خدا نخوصہ میریٹ کی پہمالی ہو جاتی ہے تو پھر پاس امید بارو کا اور پاس امید بارو ان کا سلحباب مختلف انگل سے بھی کر سکتا ہے کہ بھئی ہم کس طرح سے اس کراسی سے بھی نکل سکتے اور کس طرح سے جو ہے ہم اس میریٹ کو ایک تفعہ پھر جو ہے اپنے آپ پر لاغو نہیں کر سکتے اب اگر سپوز ہی سرہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے بازیت خلوٹے بھی میدان میں آ جاتے اور جو ہے میریٹ کے پامالے بھی ہو جاتے سپوز کرتا ہے کہ اگر میریٹ کے پامالے بھی ہو جاتے تو پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے ٹیس کا سٹی آرڈر اور جو ہے آپ کا جو پائنل میریٹ ٹیسٹ ہو وہ ٹائم سے فیلے آ جائے اب بات تو یہ ہے کہ ہم نیکس جو ہیرنگ ڈیٹ ہوگی وہ تو تیس آگس ہوگی اب اس کے بعد ہم دیکھتے کہ کیا آپ کا جو نگران وزیر علیہو میدان میں آ جاتے اور بازیت خلوٹے پھر مزید کیا کر رہے اور اس کے پاس کمی باروں کی طرف سے ہمیں کیا نیوز جو ہے سامنے آ جاتی اور تو پھر بات کے بعد ہے پھر الحال یہ کچھ اپ ڈیٹ سامنے آ جائے کی اس کو آپ دیکھ لیں اور جو ہے مزید اپ ڈیٹ سامنے آئے گی ہم آپ کو ضرور اس کا حقابی کریں گے اور باقی جو بھی آپ کو کوئیشن ہوگا آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیسے میں تفتہ کے لئے اللہ حافظ